میں بلاول زنداری صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ محترمہ کی برسی منائے لیکن دو سوال اپنے پاپا سے لازمی پوچھئے گا جس دن ستائیس دسمبر دو ہزار ساتھ کو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا تحشت گردی کا اس وقت آپ کے پاپا کے رائٹ ہینڈ اس وقت کے بھی اور آج تک رحمان ملک صاحب جو چیف سیکیورٹی آفیسر تھے اس ایویٹ کے راول پنڈی میں لیاقت باگ جلسے کے اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے وہ اس وقوعے کے فوراں بعد زرداری ہاؤس کیوں بھاگ گئے تھے دوسرا سوال اپنے پاپا سے یہ پوچھے گا کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ یہ وقوعہ ہوا دردناک واقعہ ہوا علمناک واقعہ ہوا تو انہوں نے فوراں فون کر کے باہر سے پہلا حکم یہ کیوں دیا کہ جناب محترمہ کیا پوست مارٹم نہیں کرنا آپ راول پنڈی میں کھر پور پہ لگا کر قرائے کے اوپر جتنے مرضی لوگ اکٹھے کرنے کسی بزرگ کا قول ہے کہ پانی میں جتنی مدھانی پھیرو مکہ نہیں نکلتا اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ کوئی گروکریٹ یا کوئی پولٹیشن یا کوئی بزنسمن وہ کسی پتلی گلی سے یا کسی چھتری کے نیچے سے جائے وہ اپنے آپ کو تحفظ دینے کی کوشش نہ کرے یا اعتراض کر کے کہ ہمارے بزنس کو یا ہماری ایکٹیویٹی کو یا ہماری پرفارمس کو خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے باقی نیب کی پرفارمس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے سارا دن آپ ٹی وی چینلز میں ٹاک شوز میں بھی تجزیہ نگاروں سے بھی سنتے ہیں اور حقیقت بھی ہے کہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جن کرپٹ اور بدیانت لوگوں کو پکڑا جاتا ہے ان کو کسی اینڈ ریزرٹ تک بھی جو ہے وہ پہنچایا جائے تو اس کی پرفارمس کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ اگر ایکٹیویٹیز کی جاری ہوں گی ادر وائز جو ہے وہ کسی کو سپورٹ یا کسی کو شیٹر دینے کے لیے نہیں دیکھیں بات یہ ہے آپ کے سامنے ہے عرشد ملک صاحب جو جج ہے ان کا کیس آپ کے سامنے ہے ان کی ویڈیو بنانے کے حوالے سے بھی اس وقت جاہاں وہ کوٹ کے اندر سارا کیس چل رہا ہے اس ویڈیو کو پیش کرنے کے حوالے سے بھی جو قانون کو سمجھتے ہیں انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ جب آپ کسی کو قتل کرتے ہیں یا اقدامے قتل کرتے ہیں یا بلیک میل کرتے ہیں یا کوئی جرم بھی کرتے ہیں تو اس جرم کے ساتھ ملزم کے ساتھ جو ایانت کرنے والا ہے اس کو بھی جو ہے وہ سزا ہوتی ہے یہاں تو ذلکار علی بھٹو صاحب کو جاہاں وہ ایانت کے خاتے میں جانا وہ پھانسی کے پھندے پہ جاہاں وہ چڑھا دیا گیا وہ قانون اور عدالت کے ذریعے سے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جل لوگوں نے اس ویڈیو کو پریزنٹ کرنے کے حوالے سے میڈیا کے سامنے لانے کے حوالے سے جج صاحب کے سامنے لانے کے حوالے سے جو جو کردار ادا کیا ہے قانون نافذ کرنے والے عدارے عدالت کے حکم پر ان کے خلاف کاروائی تو کریں گے تو وہ قانون نافذ کرنے والے عداروں نے عدالت کے حکم کے اوپر ان کے خلاف کاروائی کیا ہے باقی میں نے پچھلی میڈیا ٹاک کے اندر بھی ایک بڑی اپورٹنٹ بات کی تھی دوبارہ کر دوں نول لیگ کی سیاست اس وقت ٹی ٹی اور ٹاٹا کے درمیان ہے ٹی ٹی ان کی جو ہے وہ کرپشن اور منی لارڈنگ کے اوپر مبنی باہر سے ٹی ٹی آتی ہیں وہ ٹی ٹی جب پکڑی جاتی ہیں تو ان کی ٹاٹا شروع ہو جاتی ہے اب یہ بھی جانا ایف آئیے والا کیس بھی بس سمپل یہی ہے جب آپ ایک جج کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کے خلاف ویڈیو بناتے ہیں اس وقت آپ کو اخلاقیات اس وقت آپ کو کردار اس وقت آپ کو ایتھکس اس وقت آپ کو ویلیوز یاد نہیں آتی جب قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کے اوپر آپ کے خلاف ایکشن کرتے ہیں تو آپ کی ٹاٹا شروع ہو جاتی ہے